ارے وہ جفاؤں پر چپ رہنے والوں خاموشی جفاؤں کی تائید بھی ہے تم خاموش ہو تم بٹے ہوئے ہو تم بکے ہوئے ہو جگہ جگہ پر دس پارٹیاں بیس بیس پارٹیاں باگ کے ووٹ باٹ رہے ہو اپنا اور پھر کہتا ہوں دس پرسنٹ راج کر رہے ہیں جب دس پرسنٹ لوگ نبی پرسنٹ پر راج کریں گے تو غلطی راج کرنے والے کی نہیں ہے ان نبی پرسنٹ لوگیاں جو راج کروا رہے ہیں یہ ان کی غلطی ہے تم ہو سندل تو مہکتے ہی چلے جاؤ گے تم ہو سندل تو مہکتے ہی چلے جاؤ گے اپنا کردار زمانے سے چھپاتے کیوں ہو اور ایک ہو جاؤ تو بدل سکتے ہو زمانے کا نظام اور منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں کیا کیا ہے تم نے اس بات تم رونا روتے ہیں کہ ہم بکھرے ہوئے ہیں دلیت مسلم ایک نہیں ہے دلیت عبیسی ایک نہیں ہے اقلیتنا دلیت ایک نہیں ہے ارے ایک نہیں ہو پھر رو کیوں رہے ہو چلہ کیوں رہے ہو پہرے اگرد میں یہ پتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو زیادتے ہو رہی ہیں ہمارے بکھراؤں کی مدیسے ہو رہی ہیں ہمارے انتشار ہمارے لئے برباد کی دعوت دے رہا ہے اور ہمارا قاتل ہمارا مجرم ہمارا دشمن ہمارا خلاف ساتھ جنسرہ ہے اور ہم بیٹھ کے بخان کر رہے ہیں ہم سے قاتل کا ٹھکانہ نہیں ڈھونڈا جاتا ہم بڑی دھوم سبا سوک منا لیتے ہیں یہاں ہم بیٹھ کے سب چرچہ کر رہے ہیں جو اقبالوں میں شبتا ہے جگہ جگہ آتا ہے ٹی وی پہ آتا ہے ہم اس پر اپنا بخان کر لیتے ہیں یہاں پر لیکن ہم آپ پر کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے جو ہمارا اصل مقابلہ جس سے ہے جس رسیس کے ہم بات کر رہے ہیں ہم نے آج تک اس کے بنچ آف تھوڈ کو نہیں دیکھا ہمارے بنچ آف تھوڈ کیا ہے جو لوگ یہاں رسیس کو برا کہہ رہے ہیں ان کا بنچ آف تھوڈ کیا ہے اس نے کیا پولیسی کی ہے آپ کہہ رہے ہیں صاحب وہ شبت لیتے ہیں پارلیمنٹ میں جا کے ارے اس سے پہلے وہ شبت لے کے آتے ہیں پہلے ماں شبت لے کے آتے ہیں بعد میں آپ کی حبت ہوتی ہے وہ وہ قانون شبت نہیں ہے ان کی اور اس کا صرف ایک ہی حالے میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا وقت بہت ہو گیا آخری میں بولنے والا لوگوں کو بور کرتا ہے شروع میں جب مجلس میں بولتا ہے وہ لوگوں خوش رکھتا ہے جو آخری میں بولتا ہے بور کرتا ہے یہ سسٹم ہے ہماری مجلسوں کا ہم نے کبھی بھی اس پار پہ غور نہیں کیا تو ساجر ہمارے لیے رسی گئی ہے اس پہ پروجیکٹ تیار نہیں کیا ہمارے کوئی بنچ آف تھوڈ نہیں ہے ہمارے پہ کوئی پولیسی نہیں ہے ہمارے پہ کوئی پروجیکٹ نہیں ہے اور ابھی ایڈوکیشن میں باہت چلنا ہی تھی بھارت کے بڑے بڑے بددی تھی منورٹی کے لوگ دلیت کے لوگ اقلیتوں کے لوگ ایڈوکیشن میں باہت کرتے ہیں ایڈوکیشن حاصل کرو بھارت میں قانون ہے رائٹ ٹو ایڈوکیشن کبھی آپ نے غور کیا ہے بھارت میں ایڈوکیشن کے ڈیووری سٹینڈر کیوں ہے ایک غریب کی تعلیم ایک ماندار کی تعلیم ایک پتہ سکار اسکولوں پڑھے گا جس کا کوئی کلیور نہیں ہے کوئی کریز نہیں ہے ایک پرائیڈ اسکولوں پڑھے گا کہاں ہیں یہ قانون کس نے چیلنج کیے اسکو رائٹ ٹو ایڈوکیشن بھارت کی ہر بچے کا تعلیم حصے کرنا بنیاد یہاں کہے ایک ایک بچے کو تندی چچا لگ روپے رشوہ تعلیم پڑھتی ہے اسکولوں کے اندر یہ سمیدان آپ کا تعلیم پر بات کرتے ہو سمیدان پر بات کرتے ہو ووٹ کی بات کرتے ہو وہ جیت گیا وہ جیت گیا وہ جیت گیا تمتے ایک جگہ ہو کے دکھاؤ تمتے دکھرے پڑے ہو تمتے ایک جگہ ہو نہیں اب بات کرو گے سب جگہ کی میرے ساسیوں میرے دوستوں کیوں بخان کرتے ہو اتنا کوئی پالیسی بناو میرے دوستوں کوئی پروجی بناو میں راہل جی کو مبارک بات دے رہا ہوں کہ انہوں نے کمیرے باتوں پر لاکہ لوگوں کو ایک جوٹ کی ایک جگہ بٹھایا ہے جب تک کوئی پروجیر تیار نہیں کرو گے پالیسی تیار نہیں کرو گے اور آر ایس کے خلاف اپنا بنچہ پھار تیار نہیں کرو گے تم ان سے کامیاب نہیں ہو سکتے بہت بہت شکریہ